سرگودہ میں پولیس نے ایک ماہ پہلے قتل ہونے والے دو بھائیوں سمیولہ باجوہ ایڈوکیٹ اور کامران باجوہ کے قاتلوں کا سراخ لگا لیا پاسر ملزمان اور ان کے سہولتکاروں کی گرفتاری کے لیے سرگودہ پولیس کے چھاپے ملزمان جلد قانون کے شکنجے میں ہوں گے یہ کہنا ہے پولیس کا تفسیرات کے مطابق ایک ماہ قبل سرگودہ میں ہونے والی دوہرے قتل کی واردات میں دو سگے بھائی جہباک ہو گئے تھے جس پر پورے شہر اور زلہ میں غم و غصے کی فضا پیدا ہو گئی تھی خصوصاً وقلہ برادری نے اس سانے پر شدید احتجاج کیا تھا سرگودہ پولیس نے ملزمان کا سراخ لگانے کے لیے دن رات کام کیا اور بلاخر دوہرے قتل کی اس واردات کے مرکزی ملزم تحریک انصاف سرگودہ کے رہنما اور ڈسٹرک چھیرمین زکاة عشر سرگودہ نامی گرامی جرائم پیشہ شخص اقبال گارہ تک پہنچ گئی جس نے خندانی رنجش اور زمین کے لالچ میں اپنے دماغ سمیولہ باجوا اور اس کے بڑے بھائی کامران باجوا کو اجرتی قاتلوں سے قتل کروایا پولیس کی چھاپا مار ٹیم نے بھرپور کروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم اقبال گارہ کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف سرگودہ کے زلی صدر انصر حرل جو ملزم اقبال گارہ کا ہم ذلف ہے اس کے بھی اس واردات میں ملوث ہونے کے ٹھوز شوائد ہیں اسی بنا پر پولیس نے تحریک انصاف سرگودہ کے زلی صدر انصر حرل کی گرفتاری کیلئے بھی مٹیلہ تحصیل کوٹ پومن میں اس کے فارم پر چھاپا مارا لیکن ملزم انصر حرل روپوش ہو گیا جبکہ انصر حرل کی فیکٹری سے ایک ہنڈا کار بغیر نمبر پلیٹ غیر قرونی اسلحہ برامت کر کے ایک مخشوشت کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق سرگودہ پولیس نے انصر حرل کی گرفتاری کے لیے اس کی اسلام آباد وری رہیشگاہ پر بھی چھاپا مارا جو ناکام رہا تاہم پولیس کا دعویٰ ہے کہ وہ جل تمام ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لائیں گے